سامنی کے باوجود گرگاؤں میں یوگیند ریادہ اور پرشاند بھوشن کے نیترت میں باغی نتاؤں کی سوراج سموات بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں کیجری وال پر جمکہ نشانات ساتھ آگیا باغیوں کا ساتھ دینے دلی کے تیمارپور سے ودھائک پنکج پشکر بھی پہنچے یہ منچ گرگاؤں میں سجا جہاں کیجری وال کا شکار ہوئے یوگیند پرشاند کے ساتھ تیمارپور کے ودھائک پنکج پشکر بھی ہیں سنجے سنگھ نے جہاں اس بیٹھک کو پارٹی بیرودھی بتایا وہیں باغی نیتا اسے پارٹی کو مجبوط کرنے کی قوایت بتا رہے ہیں اس سوراج سمباد کی میٹنگ میں عام آدمی پارٹی کے راستی نیترت کی پوری نظر ہے اس میں کس پرکار کی چرچہ ہوتی ہے کس طرح سے بات ہوتی ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد راستی نیترت پی اے سی اور راستی کارکانی کے لوگ مل کے اس سمند میں فیصلہ لیں گے یہ ایک پرکار سے پارٹی ویرودھی گدویدھی سرو کی جا رہی ہے پیرلل طریقے سے ایک پارٹی کے خلاف ایک مورچہ بندی کی جا رہی ہے ایک بات بلکل صحیح ہے کہ یہ میٹنگ پارٹی نے آپچاری گروپ سے نہیں بلائی یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن اتنے بھر سے یہ گیر قانونی نہیں ہو جاتی اور اتنے بھر سے پارٹی پریشان ہو جائے گھبرا جائے یہ تو بڑی بچھتر بات ہے جو پارٹی مول کے سوراج کے بچار پر بنی ہے وہ پارٹی جو کی کارکارتاؤں کی سکتی کی ابیوکتی ہے اس میں کارکارتہ لوگ سمباد کریں سوراج میں سمباد کریں اس میں کچھ انشاثن ہندہ نہیں ہے کہ آم آدمی پارٹی کے سمیدھان کے حساب سے آم آدمی پارٹی کا صدس دوسرے رانیتک دل کا صدس نہیں ہو سکتا اور یہ الیکشن کمیشن کا بھی قائدہ ہے پر پارٹی سمیدھان کے حساب سے آم آدمی پارٹی کا صدس ایسے کسی بھی سنگٹھن آندولن کا صدس ہو سکتا ہے جس کے بچار پارٹی کے بچاروں سے بنیادی طور پر الگ نہیں ہے پارٹی کے ورشت نیتا شانتی بھوشن نے سیدھے سیدھے کیجریوال کی ڈکٹیٹرشپ پر سوال کھایا اور ہمارا فیصلہ کس طرح کی پارٹی بنانے کا تھا بلکل صاف سوتری آئیڈیل جس کو کہتے ہیں جس میں کوئی اُگلی نہ اٹھا سکتا ہو کسی ایک جنے کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی سب کی ساتھ رائے لے کر سب کچھ تب چلے گا لوگ چند کی یہی تو مضبوطی ہے ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے لیکن سب مل کے غلطی نہیں کر سکتے راشتری پریشت کی بیٹھک میں پرشاند یوگیندر سمیت چار نیتاؤں کو راشتری کارکارنی سے نکالے جانے کے بعد یہ باغیوں کی اور سے بلائی گئی اہم بیٹھک ہے دو پہر تک دیش بھر سے قریب دو ہزار کارکارتہ بیٹھک میں پہنچ گئے تھے اور ان کا آنا لگاتا جانی تھا شوانی تیاغی اور عجید شیوازتوں کے ساتھ آشیش سمنہ گرگاہ انڈیا نیوز سراؤ سمیت کی بیٹھک کا ایجنڈا تین اہم سوالوں پر کارکارتاؤں سے رائے لینا ہے اس کے بعد ہی کیجری وال سے نپٹنے کا پلان بنے گا بیٹھک میں سب سے اہم وہ تین سوال ہیں جن پر فیصلے کے بعد یوگیند اور پریشان اپنی آگے کی رنڈ نیتی تیہ کرنے والے ہیں ایک اور پرشاہ ہے گلابی کلر کا جس میں یہ لکھا ہے میری دشا می فیچر ڈائریکشن جس میں تین سوال ہیں اس انموں کے بعد ہمیں راجنیتی میں سکریہ رہنا چاہیے دوسرا سوال ہے کیا پارٹی سے اپنے آپ صدرنے کی امید رکھی جا سکتی ہے یا پھر پارٹی کے بھیتر رہتے ہوئے اسے صدار آجا پرشاہ ہے اور تیسرا سوال ہے اگر پارٹی کے بھیتر رہتے ہوئے اپنے آدھرشوں پر چلنے نہ دیا جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ تین اہم مددے ہیں یعنی دو فارم ہیں پہلا ایک فارم اے ہے ایک پرشاہ ہے پھر دو پرشے ہیں تیسرا سوال یہ سنکے دیتا ہے کہ ایک نئی نئی پارٹی کا گھن بھی ہو سکتا ہے کاریا کرتا کہ جریوال کو یوگیندر پرشان سے کھلی بحث کی چناؤتی دے رہے ہیں جو اس وقت حالیہ حالات ہیں پارٹی کے اس کو لے کر کے دو منچ الگ الگ بنائے جائیں چاہے رام نیلا میدان یا جنتر منتر یا انڈیا گیٹ پر اور یہ لوگ یعنی یوگیندرادو جی پرشان بھوشان جی اور وہ جو اس وقت سروراکار بنے بیٹے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں وہ کھلی دیبیٹ کریں پوری دنیا لائف دیکھیں پوری دنیا پر کہ کیا ہوا ہے کیجریوال پر صدحانتوں سے سمجھوتا کرنے کا عروب لگانے والے کارے کرتاؤں نے یہاں ٹوپی بدل لی کیجریوال کی تصویر والی ٹوپی کی بجائے مجھے چاہیے پورنے سوراج والی ٹوپی دیکھیں ارون کیجریوال ہر ٹوپی پر ارون کیجریوال دیکھ رہے تھے اس ٹوپی پر ارون کیجریوال گائب کیوں ہے گائب اس لئے ہے کہ انہوں نے اپنے وعدے نہیں بھائے یوگیندر پرشانت نے جو تین سوال پوچھے ہیں ان پر ووٹنگ ہوگی ووٹنگ کے بعد تیہ ہوگا کہ یہ نیتہ آم آدمی پارٹی میں بنے رہیں گے یا اپنا الگ راستہ چنیں گے آشی سنہ گڑگاؤں انڈیا نیو گڑگاؤں میں چل رہی آم آدمی پارٹی کے باغی نتاؤں کی بیٹھٹ میں آج پروفیسر آنند کمار رو پڑے منچ پر آنند کمار آنسو پوچھتے نظر آئے تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے گڑگاؤں میں آم آدمی پارٹی کے باغی نتاؤں کی سوراج سمات کے نام سے بیٹھٹ چل رہی ہے اس بیٹھٹ کے دوران منچ پر ہی پروفیسر آنند کمار رو پڑے پروفیسر آنند کمار کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ جن آدرشوں کی بنیاد پر آم آدمی پارٹی کی شروعات کی گئی ان آدرشوں سے بہت الگ ہٹ چکے ہیں ارون کے جیوال اور ان کے کچھ ساتھی جس وجہ سے دیش کو نراشہ ہوئی ہے ایک ایک نئی آشہ گئی ہم نے وائکلپک راجبیتی کی شروعات کی گئی وہ وائکلپک راجبیتی جس میں جنتا کی بات ہوگی جنتا سے جڑی بات ہوگی اور جنتا کے دورہ ہی بات کی جائے گی موسیقی